جہ رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اما بعد سورہ مبارک عراف قرآن مجید کا سانت و سورہ اور آیت نمبر ایک سو باون میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے اس گوسالے کو اپنا خدا مان لیا اور اس کو پروردگار عالم کے ساتھ شریک قرار دیا یعنی پروردگار عالم کی ناراضی بھی ہے اور اس کے نتیجے میں زلت کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا ایک ہمیلیشن ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اور اسی طریقے سے ہم مفترین یعنی افترا کرنے والے کسی غلط بات کو خدا کی طرف منصوب کرنے والے ان کو اسی طریقے سے پنش اور ان کو سزا دیا کرتے ہیں اب یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے جس کی طرح اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بعض اوقات گناہوں کی نویت اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ پھر فقط زبان سے ایک استغفر اللہ کہنا اسے نہیں دھو سکتا بلکہ اس کے لئے پھر انسان کو بہت سا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے جیسے کہ اس گناہ کی نویت ہے اور اس گناہ کی کیفیت ہے کہ اس کے اندر شرک ہے اور اتنے کم مدت کے اندر اصل پیغام کو فراموش کر دینا یہ پروردگار عالم کے نزدیک اتنا چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اسے فقط ایک لفظی توبہ سے معاف کر دیا جائے بلکہ اس کے نتیجے میں تو قتل تک کا کفارہ انہیں دینا پڑا اس کے بعد وہ لوگ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے توبہ کے بعد ایمان کا تذکرہ کیا ظاہر ہے کہ ایمان اگر ایک انسان کے پاس ختم ہو گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عقائد کی دنیا ہی پوری متزلزل ہو گئی عقائد کی امارت ہی بلکل لڑکھڑا کر رہ گئی لیکن کیس یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات گناہوں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے انجام دیتے وقت وہ گویا ایمان سے خالی ہوتا ہے جیسے کہ بعض روایات کے اندر آیا کہ جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئی ایمان اس میں موجود نہیں ہوتا یا معاذ اللہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے ہوئے اس وقت ایمان اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا یعنی مقصود یہ ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ پجمردگی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اتنا آف کلر ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر اس کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر توبہ کرنا فقط اس عمل کے اعتبار سے ہی نہیں کہ جو برا عمل کیا اس سے میں خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہوں بلکہ ایمان کی بھی تجدید کرنے کی بھی اس کی بھی اوور ہالنگ کی ضرورت اسے پڑتی ہے وَاللَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّعَاتِ وہ لوگ جنہوں نے برے عامل کو انجام دیا سمت آبو اس کے بعد وہ توبہ کریں یعنی پلٹ آئیں مِمْبَادِهَا اس برے عمل کے انجام دینے کے بعد وہ آمنو اور ایمان لے آئیں اِنَّ رَبَّكَا تو یقیناً تمہارا رب تمہارا پروردگار مِمْبَادِهَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی وہ مغفرت کرنے کے لیے معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے پردہ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے اور رحیم اور رحم کرنے کے لیے بھی تیار ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبُ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھنڈا ہوا اَخَذَ الْعَلْوَحَ تو انہوں نے ان تختیوں کو پھر سے تھام لیا جس کا پہلا تذکرہ آ چکا ہے پچھلی نشیس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور جب انہوں نے یہ تمام تر چیزوں کو observe کیا کہ گسالہ پرستی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے ان تختیوں کو رکھ دیا ایک طرف اس لئے کے کیس یہ تھا کہ ان تختیوں کے اوپر لکھیوی توریت کی روشنی میں ان سب نے spiritually uplift ہونا تھا آگے بڑھنا تھا ایک دستور ان کو دیا جا رہا تھا ایک code of conduct دیا جا رہا تھا مگر یہ سہر ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قوم آگے بڑھنے کے لئے آمادہ ہو اگر قوم پیچھے کی طرف ریورز گیر لگا دے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آگے اس کو کیا سکھایا جائے گا وہ تو ایک بنیادی بات جو تھی اسی کے اوپر کمپرومائز کر کے گسالہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو بلکل ایک attitude اور behavior تھا اس نے اس قوم کو ہلا کر رکھ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے غضبناک ہونے کا کیا سبب ہے اور بالاخر وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ بھی ہوئے جس پر بات ہو چکی پشیمان بھی ہوئے اور پھر انہوں نے توبہ بھی کی اور پھر انہوں نے کفارہ بھی دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ جو ہے وہ تھنڈا ہوا اور انہوں نے ان تختیوں کو جس کے اوپر توریت کی تعلیمات لکھی بھی تھی ان کو اٹھا لیا واپس سے تھام لیا اور اس کے نسخے کے اندر یعنی اس کے اندر کیا چیز موجود تھی ہدایت بھی تھی ورحمہ اور رحمت بھی تھی یعنی اب اس کو بھی سمجھنا ہے ضروری ہے کہ ایک چیز ہے کہ مثلا فقط یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح سے کر لو اور اس طرح سے نہ کرو مگر اس کی کوئی باطنی تاثیر انسان کے دل میں نہ ہو مثلا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹول کٹ لے آتے ہیں یا مثلا کوئی ٹیلی ویجن لے کر آگئے یا مثلا کوئی ہم کمپیوٹر لے کر آگئے تو اس کے ساتھ بھی کوئی چیز لکھی بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ اس کو اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کو آن کرنا ہے اس طرح سے آف کرنا ہے ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے یہ یہ کریں گے تو یہ ڈیوائیس جائے وہ لمبے عرصے تک چلے گی تو ایک گائیڈ لائن تو ہے مگر اس گائیڈ لائن کا مرسی سے رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے پروردگارِ عالم نے اپنی کتاب جو نازل کی جو قرآنِ مجید کے لیے بھی اور اس سے پہلے توریت کے لیے بھی کہ اس کے اندر فقط ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رحمت بھی ہے پروردگارِ عالم کی رحمت کا بھی ایک مظہر ہے جیسے خود ختمی مرتبت احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حادی تو ہیں لیکن حادی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اے حبیب آپ کو عالمین کے لیے مرسی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی خود آپ کے وجود کی بہت سی باطنی تاثیر بہت سی سپریچول اس کے ایفیکٹس ہیں جو خود پیغمبر اکرم کے آنے سے اس دنیا کے اوپر تاری ہوئے اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے وَلَمَّا سَكَتَا مُوسَى الْغَضَبْ اَخَذَ الْعَلْوَىٰ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةً اور اس نسخے کے اندر ان الواح پر جو لکھا ہوا تھا اس کے اندر ہدایت بھی تھی وَرَحْمَةً اور رحمت بھی تھی لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ یہ کن لوگوں کے لیے تھی ان کے لیے جو اپنے رب اور اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اگر خوف خدا نہ ہو تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑا درندہ بن جائے یعنی یہ ظاہری طور پر بہت سے کہنے والے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اگر یہ چیزیں بلکل بھی نہ ہو تو کیا معاملہ ہوگا پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ فقط زبان سے کہنا بھی کافی نہیں ہے اگر ایک زبان سے چلانے والا شخص یہ چلاتا رہے کہ میں خوف خدا رکھتا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے وہ کہے میں مسلمان ہوں یہ کافی نہیں ہے وہ کہے میں مومن ہوں وہ کافی نہیں ہے مگر اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں خوف خدا کو محسوس کرے کہ واقعاً وہ جواب دہی کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے جو کچھ کیا ہے اس کا اسے جواب دینا ہے یہ احساس جواب دہی اس کے دل میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور جس کو نہ کرنے کا خوف اس کے دل میں اگر آ جائے تو پھر وہ ہدایت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ایز ای ریزلٹ اس رحمت کا بھی وہ حقدار قرار پاتا ہے وقت تارہ موسیٰ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید تاریخ کی تو کئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ایونٹس کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے خیال رکھا جائے کہ ایک ترتیب ہی کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہوں کئی مرتبہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ قرآن مجید کے اندر ایک چیز بیان ہو رہی ہے درمیان میں موضوع کے اعتبار سے کوئی دوسری چیز نکل آئی اس کو بیان کر دیا گیا اور پھر واپس پلٹ کر پچھلی بات کو بیان کر دیا گیا یہاں پر اب ایسا ہی ہو رہا ہے وقت تارہ موسیٰ قومہو سبعین رجولن لیمی قاتنہ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اپنی قوم میں سے ستر مردوں کا انتخاب کیا انہوں نے لیمی قاتنہ ہماری وعدہ گاہ کے لئے کہ جہاں پر ہم نے ان کو بلایا تھا وہاں پر ستر افراد کو وہ لے کر پہنچے اور وہاں پر جو بات ہوئی وہ آگے آ رہی ہے اس کا خلاصہ آ رہا ہے یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ڈسکشن ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ تور پر جانے کا جو واقعہ ہے وہ ایک مرتبہ ہوا یا ایک سے زائد مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم کہیں کہ مختلف فیزز کے اندر مثلا ایک مرتبہ توریت لینے کے لئے گئے دوسری مرتبہ لوگوں کے مطالبے پر گئے تیسری مرتبہ مثلا لوگوں کے توبہ کے لئے گئے کہ ان لوگوں نے چونکہ یہ غسالہ پرستی کر لیتی لہٰذا وہ گئے یا ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی مرتبہ گئے اور اسی کے اندر یہ ساری چیزیں پیش آئیں اب اس کے اندر اور مفسرین کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں صاحب تفسیر نمونہ نے اس کے اوپر بہت امدہ بحث کی ہے اور ان کا نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے واقعات جتنے بھی ہیں وہ ایک مرتبہ پیش آئے یعنی اس میں غسالہ پرستی کے بعد کے واقعات تو وہی اس پہ منحصر نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تور پر جائیں گے تو اسی وقت ان کے اوپر وہی نازل ہوگی یعنی اس بحث کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک ہے کوہی تور کے اوپر جو معاملات ہوئے وہ مگر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کوہی تور کے پہلے بھی اور کوہی تور کے بعد بھی یعنی اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ کوہی تور سے پہلے یا کوہی تور کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی وحی ہی نازل نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون کے اندر مبارزہ کر رہے تھے جادوگروں کے ساتھ مبارزہ کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی یہی بات تھی کہ ہم نے وحی کی کہ اے موسیٰ اب تم اپنا اسا ڈال دو تو ظاہر ہے کہ اس وقت کوہی تور پر نہیں تھے ایک ہے کوہی تور کا پورا قضیہ اور ایک ہے وحی کا نازل ہونا وحی کا نازل ہونا اس سے عام تر ہے اس سے زیادہ اس کے اندر عمومیت پائے جاتی ہے جس میں کوہی تور بھی شامل ہے کوہی تور کے علاوہ بھی معاملات شامل ہیں کوہی تور کے اوپر تو ایک خاص احتمام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تقلم حاصل ہوا صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ اس بارے میں اسرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ایک ہی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہی تور کے اوپر تو وہاں پر تورید بھی ملی وہیں پر یہ ستر افراد بھی تھے وہیں پر اس مطالبے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا دے اور خدا نے جواب دیا لن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور اس کے بعد پھر خدا نے کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر رہ گیا تو مجھے دیکھ لوگے اور پھر اس کے بعد جب جلوہ تاری ہوا اس پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سب کے سب گر پڑے یہ سارے واقعات آگے مکارم کی تحقیق کے مطابق یہ سب کا سب ایک ہی مرتبہ پیش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اور کیا گفتگو ہوتی وہ بھی آگے آ رہی ہے وقتار موسیٰ قوم ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر افراد کا انتخاب کیا سبعین رجولن لیمی قاتنہ اس وعدہ گاہ کے لئے اور جب زلزلے نے آ کر پکڑ لیا اب ظاہر ہے کہ وہ سائقہ یا زلزلہ جو اس موقع پر آیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جو باقی افراد ساتھ گئے تھے وہ سب کے سب اس موقع پر گر پڑے اور گویا ان کے اوپر موت تاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب افاقہ ہوا تو کچھ جملے تو ان کے پہلے آ چکے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیری اوپر سب سے پہلے ایمان لے آیا تو سبحانہ کا تُو بے عیب ہے یہاں پر ایک اور جملہ آ رہا ہے قال ربے اے میرے پروردگار انہوں نے کہا لَو شِعْتَ أَحْلَقْدَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا کہ اگر تُو چاہتا تو ہم سب تُو حلاق کر دیتا ان سب کو مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا یا ان کو پہلے ہی حلاق کر دیتا اور مجھے بھی حلاق کر دیتا اَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَى الصُّفَحَاؤ مِنَّا کیا تُو ہم کو حلاق کرے گا اس فعل کی وجہ سے جو ہمارے لوگوں میں سے بے وقوف لوگوں نے انجام دیا اب یہ کون سا فعل ہے یہی وہ ایک بہت بڑی بنیاد بن گئی اس نظریے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سے زیادہ مرتبہ گئے یا ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا بعض نے کہا کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے یہ وہی گسالہ پرستی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہماری قوم کے بے وقوف افراد نے کام انجام دیا کیا اس کی وجہ سے تو ہم کو حلاق کرے گا ایک یہ بات ہو گئی اور ایک نے کہا کنیس صاحب یہ ایسا نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ ان لوگوں نے کیا تھا اور انہی کے مطالبے کو یہاں دعا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی دلی مدہ تو تھا نہیں وہ تو قوم کی طرف سے پیش کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ ستر افراد جو تھے یہ ان کا بھی مطالبہ نہیں تھا ایک قول تو یہاں تک گیا کہ یہ ان کا بھی مطالبہ نہیں تھا ان کی بھی قوم کے منتخب افراد تھے اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہی تور کے اوپر گئے تھے تو اب جب یہاں پر یہ مطالبہ پیش کیا گیا اور اس کے نتیجے میں تجلی ہوئی تو یہ لوگ تو برداشت نہیں کر پائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مالک کہ یہ جو ہماری قوم کے بیوقوفوں نے ایک بات کہی تو کیا اس کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے انہیا اللہ فتنہ توک یقینا یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو ذلو بہا منتشا و تہدی منتشا تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ پھر ذہن کے اندر لے کر آتا ہے کہ شاید خدا ہی گمراہ کرتا ہے تو انسان تو بچارہ مجبور ہو گیا لیکن یہ بات سورہ بقرہ اور دلیگر مقامات پر پروردگار عالم نے واضح کیے کہ اگر وہ گمراہ کرتا ہے تو انہی کو کرتا ہے جو فاسقین ہیں وہ گمراہ کرتا ہے تو انہی کو کرتا ہے جو ظالمین ہیں اس قبیل کی آیتیں اور اس قبیل کی وضاحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ خدا ان کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور خدا ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں نہ زبردستی وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ زبردستی وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہاں پر بھی پروردگار عالم کو مخاطب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے تو ذلو بہا منتشا و تحدي منتشا تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے انتا ولی یونا تو ہے ہمارا ولی تو ہے ہمارا سرپرست فاغفر لنا تو ہماری مغفرت کر کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے ورحمنا اور ہم پر رحم کر رحمت بھی تیری طرف سے ہے وانتا خیر الغافرین اور یقیناً تو سب سے بہترین مغفرت کرنے والا ہے وقتب لنا فی حاضح دنیا حسنہ اور اے پروردگار ہمارے لئے اس دنیا کی نیکیاں انہیں بھی لکھ دے دنیا کی اچھائیاں وہ بھی ہمیں مل جائیں وفی الاخرہ اور ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر یہ بالکل اس مضمون کی دعا ہے جو عام طور پر مومنین قنوط کے اندر پڑھا کرتے ہیں اور وہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے رب بنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخرہت حسنہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی حسنہ دنیا کی اچھائیاں دنیا کی نیکیاں وہ بھی عطا کر وفی الاخرہت حسنہ اور آخرت کی نیکیاں اور اچھائیاں وہ بھی عطا کر اگلا جملہ اِنَّا حُدْنَا الَائِك کہ اے پروردگار ہم نے تیری طرف لو لگائی ہے ہم تیری ہی طرف متوجہ ہیں ہم تیری طرف لو لگائے بیٹھے ہیں ہمارا رخ تیری طرف ہے ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تیری قربت چاہتے ہیں یہ جو لفظ حُدْنَا یہاں پر آیا ہے اس کا مادہ ہے حَوْد دو چشمی ہے اب یہ کس طرف واپس لوٹنا جنرلی خیر کی طرف لوٹنے کو کہا جاتا ہے اور اسی سے بعض مفسرین نے اور بعض جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ یہ جو یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے اس کی اصل یہ لفظ ہے یہ جو حُدْنَا کہا گیا کہ یعنی خدا کی طرف لو لگانے والے خدا کی طرف پلٹنے والے شر سے خیر کی طرف جانے والے تو اصولی طور پر جو لفظ ہے وہ برا نہیں ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے حالانکہ اس کا یہ دوسرا بھی ایک روخ ہے کہ شر سے خیر کی طرف جانے والے اور خیر سے شر کی طرف جانے والے دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے مگر اگر ہم اس کو پوزیٹیو لی بھی لیں کہ ٹھیک ہے یہ خیر کی طرف جانے والے مگر یہ تو ایک نام ہوا اس بنیاد کے اوپر یہودی اگر کہا گیا تو یہ تو ایک نام ہوا مگر جس طرح سے نام مسلم رکھنا کافی نہیں مسلم کا بھی مطلب کیا ہے مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنے والا جو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کر دے سرینڈر کر دے نیل ڈاؤن ہو جائے مگر کیا صرف یہ نام رکھنا کسی کو کوئی اعزاز دلاتا ہے ظاہر ہے کہ فقط نام کوئی اعزاز نہیں دلاتا جب تک نام کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے بالکل اسی طریقے سے نام یہودی رکھنا کافی نہیں ہوگا جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے دوسرا قول جو خود لفظ یہودی کے بارے میں ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا یہوزہ جس میں دال نہیں تھا زال تھا اور زال نکتے والا یہوزہ اور وہ یہوزہ رفتہ رفتہ زال ڈال سے تبدیل ہو گیا اور بن گیا یہودہ اور پھر یہودہ کی نسبت سے بنی اسرائیل کو چونکہ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا اور اسی یہودہ کی نسبت سے پھر یہودی کہلائے کہ جو اس نسل کے اندر one way or the other آ رہے تھے وہ سب کے سب یہودی کہلائے تو ایک قول تو اس بارے میں کہ حود کے مادے سے بروزن سوت اور جس میں لول آگانا اور خیر کی طرف پلٹنا اور متلون مزاجی کو اگر مد نظر رکھیں تو شر سے خیر کی طرف جانا اور کبھی خیر سے شر کی طرف آنا کہ وہ اس کا روٹ بنتا ہے اور وہ اس کی بنیاد بنتا ہے اور دوسرا قول یہ کہ یہودہ جو یہودہ کہلائے بعد میں ان کی نسبت سے ان کی اولاد یہودی کہلائے اور چونکہ یہودہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یعقوب ہی اسرائیل تھے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی تو یہ ان کے یہودی کہلانے کا معاملہ ہوا وَفِ الْآخِرَتِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكْتُو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو ہم مکمل کریں وَقْتُبْ لَنَا فِي حَاظِهِ دُنْيَا حَسَنَا وَفِ الْآخِرَتِ کہ اے پروردگار ہمارے لئے تو لکھ دے دنیا کی اچھائیاں بھی وَفِ الْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی حسنات اور اچھائیاں لکھ دے اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكْ ہم یقیناً ہم نے لول لگائی ہے تیری بارگاہ میں خدا نے کہا عذابی اسیبو بہی من اشا میرا عذاب پہنچے گا اسے کہ جسے میں چاہوں گا یعنی جہاں میں مناسب چاہوں جوں گا وہاں میں عذاب نازل کروں گا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّا شَيْئِن اور میری رحمت اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے وہ رحمت رحمت عمومی ہے یہ پہلے بھی میں ارز کر چکا کہ ایک ہے خدا کی رحمت عمومی جنرل مرسی جو خدا کی رحمانیت ہے جو پروردگار عالم نے دنیا میں ہر ایک کے لئے رکھی ہے تو وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّا شَيْئِن وہ رحمانیت ہے آخرت میں وہی رحمت مخصوص ہو جائے گی مومنین سے کہ جنہوں نے دنیا میں زحمت اٹھا کر آخرت کو کمایا ہے جنت کو کمایا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّا شَيْئِن میری رحمت وسعت رکھتی ہے ہر شئے کے اوپر فَسَعَقْتُ بُوحَا تو اب میں اس کو لکھوں گا کس کے لئے اس کو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لئے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ اور جنہوں نے زکاة ادا کی وَالَّذِينَ هُمْ بِعَایَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اب یہاں پر ان تین چیزوں کو خدا نے ہائلائٹ کیا آگے اور بھی صفات آ رہی ہے مگر بنیادی طور پر یہ تین صفات فَسَعَقْتُ بُوحَا اس رحمت کو میں لکھ لوں گا لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے يَتَّقُونَ جو تقویٰ اختیار کریں گے جن کے نفس کے اندر کنٹرول ہو وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو زکاة ادا کرتے ہوں زکاة اگر اپنے عموم پر رکھی جائے تو ہر چیز کی زکاة ہے لِكُلِّ شَائِن زکاة ہر چیز کی زکاة ہے خود روزے کو بھی جسم کی زکاة قرار دیا گیا جو پاکیزہ کرنے کا باعث بنے اور خاص وہ زکاة جو مالی ٹیکس ہے ریلیجس لیوی ہے وہ پھر اس کی اہمیت کی وجہ سے جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی تمام تر چیزیں اور خاص وہ زکاة کا نساب جو پروردگار علم نے رکھا ہوا ہے غلاتِ عربہ انعامِ سلاسہ اور نقدین یہ چار قسم کی کراپس تین طرح کے اینیملز اور دو طرح کی کرنسی سونے اور چاندی کے سکھ کے ان تمام کے اوپر وہ جو زکاة ہے وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے واللزینہم بے آیاتنا یؤمنون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ ہماری اس رحمت خاص کے حقدار قرار پائیں گے جو بالاخر قیامت میں ان کے شامل حال ہوگی اللزینہ اور یہ وہ لوگ ہیں یتبعون الرسولہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں النبی جو وہ نبی ہے الامی جو امی ہے اللزی یجدونہ مقتوباً اندہم فی التورات والانجین جسے یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت کے اندر بھی اور انجیل میں بھی ابھی اگر آپ غور کریں کہ جو بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو گویا غالباً پروردگار رسپانڈ کر رہا ہے جواب دے رہا ہے اور اس کے بعد اس سلسلہ کلام کو گویا جھوڑ دیا گیا ہے موجودہ زمانے کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شروع ہو چکی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور پھر پوردگار عالم اس رحمت کو جھوڑ رہا ہے پیغمبر اکرم پر ایمان کے ساتھ اور ان کی اتبا کے ساتھ پہلے کہا گیا تین چیزیں تقوی زکاة اور آیتوں پر ایمان اب اس آیت پر ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا آیت مثلا توریت کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت کرتے ہیں بیست کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ان کا اتباہ بھی کیا جائے اور ان کو فالو کرنا شروع کیا جائے اب اس آیت کے اندر جو متصل ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف اور مختلف نشانیاں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ان کے مختلف ورچوس اللذینہ وہ لوگ یتبعونا جو اتباہ کرتے ہیں الرسول رسول کی ان نبیہ اور اس نبی کی اب یہ یہاں پر خود ایک غور طلب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو رسول بھی کہا گیا اور نبی بھی کہا گیا اور ان نبی کہہ کر جو یہاں پر مخاطب کیا گیا ایک دلچسپ بحث یہ ہے کہ ایک ہے علم کلام کا معاملہ اور اس کے اندر بھی جو فیصلہ ہے وہ روایات ہی کی روشنی میں ہیں خود کافی کے اندر بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ نبی اور رسول ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے نبی اس سے بالتر رسول اس سے بالتر علی العظم اور ان سے بالتر سید المرسلین ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اسٹیٹس ہوا نبی رسول علی العظم اور اس کے بعد ہمارے رسول یہ یقینا اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے اب اس کے بعد بحث اس میں ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ بطور سنونم استعمال کیا ہے یا پروردگار عالم نے اس کے اندر بھی اسی چیز کو ملوز خاطر رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اب ظاہر ہے کہ اس وقت تک مختصر گفتگو ہے ورنہ یہ خود اپنے جگہ پر ایک تفصیلی بحث ہے علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنے بعض ملفوظات کے اندر بعض تقاریر کے اندر بھی جو مجموع تقاریر ان کے چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس بحث کو بہت اور ڈیٹیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بعض جگہوں پر ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے کانا رسولن نبی یا حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ وہ رسولن نبی تھے اب اگر مثلا اس فرق کو ملوز خاطر رکھا جائے تو اگر بیان بھی کرنا ہو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے نچلے عہدے کو بیان کیا جاتا اور پھر بڑے عہدے کو بیان کیا جاتا مگر یہ کہا جائے کہ رسولن نبی کہ وہ رسول اور نبی تھے تو یہ کوئی بات مثلا اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیف جسٹس تھے اور جج بھی تھے تو ظاہر ہے کہ یہ بات کو زیادہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اسی طرح سے اگر کسی کا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے تو پھر اس کو نچلے اسٹیٹس سے مخاطب کرنا عام طور پر اسے معقول نہیں سمجھا جاتا مثلا اگر آپ چیف جسٹس کو جج کہہ کر مخاطب کر دیں تو شاید وہ برا مان جائے کہ جب میرا عہدہ اوپر ہے تو پھر آپ مجھے نچلے عہدے سے کیوں مخاطب کر رہے ہیں کوئی انسپیکٹر ہے تو آپ اس کو سب انسپیکٹر تو نہیں کہیں گے چاہے وہ کسی زمانے میں سب انسپیکٹر رہ بھی چکا ہو اگر کوئی آئی جی ہے تو آپ اس کو ڈی آئی جی کہہ کر مخاطب تو نہیں کریں گے اس لیے کہ اب وہ ایلیویٹڈ پوسٹ کے اوپر ہے اب اس کا منصب آگے بڑھ چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا یا ایوہن نبی اے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا شاہدوں وَمُبَشِّروں وَنَزِيرًا وَدَائِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِ ہم نے آپ کو شاہد بنایا بشیر بنایا نظیر بنایا اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا بنایا مگر جو بحث ہے وہ یہاں پر ہے کہ یا ایوہن نبی کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے جبکہ نبی سے بالتر اور ان سے بالتر اور ان سے بالتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہدہ اور مرتبہ ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بات کی طرف بہت سارے قرائن کے ساتھ یوں کنکلوڈ کیا سید العلمہ نے بھی اور آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی اپنی تفسیر موضوعی کے اندر اس پر گفتگو کی ہے کہ یہاں قرآن کے اندر جب پروردگار علم گفتگو کرتا ہے تو نبی اور رسول جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس پوسٹ کے اعتبار سے ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن مجید کے اندر نبی اور رسول تقریباً اس طرح سے ہے کہ نبی کو رسول کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے رسول کو نبی کہہ کر بھی مخاطب کیا جاتا ہے بلکہ ایسا میٹر آف فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو رسول ارسال یہ لفظ جو ہے وہ باقاعدہ پوسٹ سے ہٹ کر بھی استعمال ہوا لفظ نبی تو عام طور پر اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا وگر لفظ رسول ابابیل کے لئے بھی استعمال ہوا جب پروردگار علم سورہ فیل کے اندر کہتا ہے علم ترہ ارسال اس نے بھیجا یہ ارسال کرنا یعنی جس کو بھیجا وہ رسول ہے خود جناب جبریل کے لئے بھی رسول کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا تو اب یہ اپنی جگہ پر کہ ایک عمومی لفظ کی وسط کے ساتھ ایک اس عہدے کے ساتھ جب اس عہدے کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا تو پھر نبی اور رسول قرآن مجید میں تقریبا ہم معنی استعمال ہوا یہ تو بھی ایک بات اب اس کے بعد گفتگو آتی ہے یہاں پر اس آیت میں کہ یہاں پر پروردگار علم نے جو خاص ان نبی کا لفظ استعمال کیا وہ نبی جو علی فلام بھی یہاں پر موجود ہے اور رسول کے بعد ار رسول کے بعد ان نبی کہنا یہ کس اعتبار سے اور انجیل کے اندر وہ نبی جو بعد میں آنے والا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہی نبی ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروردگار علم نے کبھی یا ایوہا نبی کہہ کر مخاطب کیا اور کبھی النبی جس طرح سے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہزین یتبعون رسولن نبی الامی کہ وہ لوگ جو اتبا کرتے ہیں رسول کی جو وہی نبی ہے الامی اور جو امی بھی ہے اللہزی یجدونہ اور اسی کو یہ لوگ موجود پاتے ہیں مقتوباً لکھا ہوا اندہم اپنے پاس فی توراتِ توریت کے اندر بھی والانجیل اور انجیل کے اندر بھی وہ کام کیا کرتا ہے ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر اگلی نشست کے اندر ہم کچھ تفصیلات گزارش کریں گے مگر اس آیت کو مکمل کر لیں یا امورہم بالمعروف وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے ویانہاہم ان المنکر اور وہ انہیں برائیوں سے روکتا ہے ویوہلو لہم التیبات اور وہ انہیں پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتا ہے ویوہرمو علیہم الخبائس اور ان کے لئے خبیص چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ویدعو انہم اور ان سے ہٹا دیتا ہے اس رحم ان کے بوجھ کو والاغلالہ اور زنجیروں کو اللتی کانت علیہم جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی فاللزین آمنو بہی تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر وعزرو ہوں اور جو اس کی عزت کریں اس آخری رسول کی عظمت کو مدد نظر رکھیں ونسرو ہوں اور جو ان کی مدد کریں وَاتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو اتباع کریں اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے ان کے ساتھ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہیں یہ ہے آیت نمبر 157 جس میں پروردگار عالم نے رسول کا تعارف بھی کروایا ہے رسول کے کاموں کو بھی گنوایا ہے اور رسول کے حوالے سے جو امت کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے ظاہر ہے کہ آج کی اس نشست کے اندر اس آیت کے اوپر مکمل بحث نہیں ہو سکی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان veut متحد جز جز اور میرے والفرoop سمجھنے سمجھنے سمجھنے